اسلام علیکم بھائی جان کیسے آپ سب ٹک ٹک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹک ٹک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ امان میں ہوں گے سب سے پہلے تو اپنے پیارے بھائیوں کا سبسکرائبروں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے میرے لئے دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ پھر صحیح دی اور آپ مجھے اس وقت دوبارہ پھر دیکھ رہے ہیں یہ آپ بھائیوں کی دعائیں ہیں کمنٹ بھی مجھے آئے تھے وٹس اپ کے اوپر بھی میسج آئے تھے بھائیوں کے تو اچھا لگا آپ سب بھائیوں نے اتنا یعنی کہ مجھے پیار دیا اور آپ بھی کی دعائیں ہیں کہ آپ کا بھائی پھر دوبارہ آپ کے سامنے جی بہت شکریہ آپ سب بھائیوں کا تو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے یہ ساحل بھائی ہمارے سبسکرائبر ہیں یہ آپ ان کا کمنٹ اوپر دیکھ سکتے ہیں سلین کے اوپر انہوں نے مجھے یہ کمنٹ کیا کہ احسان بھائی مرگی انڈوں کے اوپر بٹھائی تھی اور انڈوں کے اندر جتنے بھی بچے تھے یعنی کہ وہ ڈیڈ ڈین شیل ہو گئے ہیں ڈیڈ ڈین شیل کا مطلب ہوتا ہے کہ انڈوں کے اندر بچے تو بنے ہوئے تھے لیکن وہ مر چکے ہیں ایسا کیوں ہوا ہے بچے مر کیوں گئے ہیں انڈوں کے اندر 21 دن جب پورے ہو گئے مرگی کو 22 23 دن جب ہو گئے انڈے توڑ کے دیکھا تو بچے تو بنے ہوئے تھے لیکن وہ مرے ہوئے تھے ساری کیا وجوحات اس کی ہو سکتی ہیں تو اس کے اوپر میں تفصیل کے ساتھ ویڈیو میں آکے آپ بھائیوں کو بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے نمبر ون جب آپ مرگی انڈوں کے اوپر بٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سول میں سے ستار میں دن جب شروع ہوتا ہے اس وقت تقریباً کمپلیٹ بچے انڈے میں بند جاتا ہے سول میں سے ستار میں دن میں انڈے کے اندر بچہ پورا بنا ہوتا ہے اس کے پہنچ چونچ اس کا پورا جسم ٹوٹلی اٹھارہ انیس بیس یہ تین دن جو ہوتے ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں انڈے کے لیے اٹھارہ انیس بیس اگر ان تین دنوں میں اللہ نہ کرے کہ اگر آسمانی بجلی چمکتی ہے بڑی کڑخت کے ساتھ اس کی آواز ہوتی ہے سینے لوگوں کے دہک جاتے ہیں اس کو سن کے جب آسمانی بجلی چمکتی ہے میں نے تو دیکھا کہ جب بڑی کڑخت کے ساتھ بجلی چمکتی ہے تو لوگ ڈھر جاتے ہیں لوگوں کا یہ علم ہوتا ہے کہ ڈھر جاتے ہیں گس گس جاتے ہیں دل باہر آ جائیں گے پھٹ جائیں گے اس کی کڑک اتنی ہوتی ہے بجلی کی اور وہ جو آسمانی بجلی کی کڑک ہوتی ہے یہ جو ستارماں ٹھارماں انیسوہ دن جب چل رہا ہوتا ہے مرگی بیٹھے ہوتی ہے ستارماں کے بہت کی بات کار رہوں تو جو انڈوں کے اندر بچے بنے ہوتی ہیں نا یہ کہلیں کہ ان کے اندر اگر جان ابھی نہیں پڑی ستارماں ٹھارماں انیسوہ دن جان نہیں پڑی ابھی انڈوں میں لیکن وہ بچے بنے ہوتی ہیں لیکن جب وہ کڑک پڑتی ہے نا بجلی کی تو وہ ادھر ہی سٹک ہو جاتے ہیں آپ یہ کہہ لیں سٹک ہو جاتے ہیں یا ادھر ہی ان کا وہ جو سسٹم ہے وہ رک جاتا ہے یا یہ کہلیں کہ وہ جو ان کے اندر جان کا دورانیاں پڑنا ہوتا ہے نا ان میں جان پڑنی ہوتی ہیں بیس میں دن یا اکیس میں دن جب بھی وہ جب کڑک پڑتی ہے نا تو وہ ادھر ہی رک جاتا ہے کام یہ میں نے بتایا نا اہم دن ہوتے ہیں ستارہ اٹھارہ انیس یہ اہم دن ہوتے ہیں ان میں اگر بجلی کڑکتی ہے دو دن دکھ بادل بنے رہتے ہیں یا تین دن دکھ بادل بنے رہتے ہیں بارشی ہوتی ہیں بجلی چمک ہے یا اہروزی آپ نے مرگی بھی اندوں پر بڑھا دیوئی ہے تو وہ ان میں جان نہیں پڑے گی وہ سٹک ہو جاتے ہیں اس کی گرج سے سٹک ہو جاتے ہیں وہ یہ کوئی نیچر کا نیچر وائز کونٹیکٹ کونٹیکٹ ہوتا ہے اگز کے اوپر یہ کوئی نیچر کیا جیسے چاند گرہن لگا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھی اگر کوئی گائے بکری ہے یا کوئی اور چیز ہے کو ہے یا کوئی مرگی کے اندے ہیں ان کو روشن پڑے چاند گرہن کی ورنہ بچے کے ہاتھ پونٹیڈے ہو سکتے ہیں کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے اسی طرح انسانوں میں بھی حساب ہوتا ہے جب چاند گرہن ہوتا ہے تو بھائی اس کے قریب نہ جائے جائے یعنی کہ جو پرگرنٹ فیمیرز تو یہ نیچر کی نیچر کی نیچر ہوتی ہیں اب آپ کو میں سائنس کے عمل تفصیل سے بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے کیا اس کے سینز ہوتے ہیں کیا شوائیں ہوتی ہیں بس آپ یہ سمجھیں کہ سمانی بجلی چمکتی ہے مرگی اگر انڈوں پر بیٹھی ہے تھار وہاں انہی سوا دن لگا ہو گیا بڑی زور سے بجلی چمک رہی دو دن سے تو ایٹی پرسنٹ چانسیز ہوتے ہیں کہ انڈوں کے بیچ بچے تو ہوں گے بنے لیکن میں جان نہیں پڑی ہوگی ایک تو بات یہ ہوگی جو میں اپنے مرگی انڈوں پر بٹھا دی ہے اور درجہ حرارت 43 44 43 44 44 اتنی زیادہ شدت کی گرمی ہے مرگی آپ نے انڈوں پر بٹھا دی ہے تو یقینی بات ہے مرگی انڈوں کو ہیٹ دے گی بچے بیچ بنیں گے لیکن گرمی کی شدت اتنی ہوگی بچے بیچ ناملود ہو جائیں گے یعنی کہ مر جائیں گے انڈوں کے بیچ اس میں جان نہیں پڑے گی گرمی کی وجہ سے کہ گرمی بہت زیادہ تھی بچے تو بن گئے مرگی نے ہیٹ بھی انڈوں کو دی بیسے بھی گرمی تھی ان کی ٹانگیں سارا سسٹم بنا ہوا تھا لیکن جب وہ پچھلی کی دوسری میں نے بتای ہے انتہا گرمی کی گرمی کی انتہا اب تیسری ریزن آپ کو میں بتاتا ہوں کیا ہے جو انڈے آپ نے مرگی کے نیچے رکھے آیا کہ وہ فریش انڈے تھے جو پندرہ دن سے پرانا نہیں ہونا چاہیے یہ اپنے دماغ میں آپ ایک بنا لیں کہ جو آخری انڈہ وہ پندرہ دن سے پرانا نہیں ہونا چاہیے جو سب سے پہلا انڈہ مرگی دیتی ہے آپ کے پاس پندرہ دن سے پرانا نہیں ہونا چاہیے اگر وہ انڈہ ایک مہینہ پرانا یا پچیس دن پرانا بیس دن تو آپ نہ نیچے رکھے گرمی کے بات کر رہا ہوں آپ نہ رکھیں اسے اب آپ پتا کیسے چلے گا یہ انڈہ بھی اتنا پرانا ہے آپ مرگی انڈہ دیتی پتا مرگی دینے شروع کرنے انڈہ پکڑیں اس کے اوپر ڈیٹ لکھیں آپ جیسے کہ فرض کریں آج آج ایمیرکان تیس تیس تری تیس مہی ہے تو آپ تیس تیس لکھنے اوپر آگے مہینہ ڈال دے سات دو دار تیس رکھ دیں انڈہ پھر مرگی انڈہ دیتی دو دن کے بعد ایک دن 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 ایسے آپ دیٹے انڈہ اوپر لازمی لکھیں رکھتے جائیں پھر دن دن تک فرق پاڑ رہ پاڑ رہ پاڑ پاڑ دن اوپر رکھ دن اگر زیادہ مہینے گیا پاڑ رہ مرگی جب کڑک پکا کیا مہینے گیا پاڑ رہ پاڑ دو تین چار انڈے نہ رکھ جو آپ کے پاس فریش فریش انڈے پچھلے پندر نین آلدے اس کے اوپر سارا بنی ویڈیو بنائی ہوئی ہے ہندیرے میں رکھ دیں انڈا نکال جاتا ہے تو یہ دوسری بجا ہے کہ جو آپ انڈے تیسری بجا یہ ہے کہ آپ انڈے مرگی کی نیچے رکھ رہے ہیں آیا کہ وہ فریش انڈے تھے یا بہت پرانے انڈے تھے اگر پرانے انڈے ہیں تو مرگی ان کے اوپر بیٹھ جائے گی مرگی کوئی مطلب بنی ہے انڈے پرانے آیا اس میں بیٹھ جانا ہے اوپر جب اس میں اوپر بیٹھ جانا ہے مرگی ہیٹ ملے گی انڈوں کو تو ظاہری بات جو نئے پرانے سب کو ملے بچے سب کے بیچ بننا شروع ہو جائیں گے بچے کچھ نہ کچھ جو پرانا انڈا بھی اس میں بننا شروع ہو جائے اور جب آفٹر ٹونٹی ون ڈیز گزریں گے تو آپ دیکھیں گے بچے کیوں نہیں نکلے کیا وجہ بن گی میں نے تو ایک دن بھی پورے کی مرگی بیٹھ گرمی تھی یہ تین بیسیکلی وجہ میں نے بتا دی ساحل وائی کے انڈوں میں بچے کیوں ہو جاتے ہیں یہ صرف تین وجہ اور وجہ اس کے علاوہ میری نظر میں کوئی بھی نہیں ہے اگر اسمانی بجلی نہیں چمکتی ٹھیک ہے موسم اچھا رہتا ہے نمبر دو اگر آپ کے اڈے جو ہیں وہ بلکل فریش ہے ٹھیک ہے تازی اڈے مرگ نے دی اگر تیسری نمبر میں نے بتایا تھا اگر گرمی کا موسم نہیں شدت کی گرمی نہیں ہے موسم بھی خوشکوار ہے جیسے کہتے ہیں ستمبر کا موسم ہے کتوبر کا موسم ہے نمبر کا موسم تین مہین ستمبر تو بن موسم یہ چھے سات مہینے خوشکوار ہیں ان میں زیرو چانسیز ہوتے ہیں بچے ڈیڈ انشیل ہو جائیں گے بچے بنیں گے نہیں یہ وہ لیکن بجلی کی بجلی بات آگی گھر چمک سے بچیں اس کے بعد انڈے آپ کے زیادہ پرانے نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد موسم زیادہ گھرمی ہونے چاہیے بس یہی وجوحات ہوتی ہیں کچھ ہماری کرتے ہیں پریکٹیکل بلکل ٹھیک کرتے ہیں لیکن اس میں عمل ہوتا ہمارا کم ہوتا ہے پریکٹیکل ہمارا یہ ہوتا ہے مرگی پر آنڈے میں نیچے ڈال دینا ہے یہ ہمارا پریکٹیکل ہے عمل ہمارا مرگی بڑھا رہے ہیں یہ عمل نہیں کرتے گر چمک بارشوں کے موسم میں مرگی بڑھا دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہے بجلی چھمک ہی کیا ہوگا عمل نہیں ہوتا ہمارا ٹھیک ہوتا ہے ہر بھائی کو ہر کسی کو پتہ یہ مرگی بڑھا نہیں تو باقی اور کوئی وجہ نہیں ہوتی اس کے علاوہ ٹھیک ہے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو نیچ انشاءاللہ اور اس موضوع کے بارے سمجھ جائے کسی بھائی کو اور مزید ویڈیو بنا دی جائیں گی اور ایک بات اینڈ پر کروں گا کہ جیتنے بھائیوں کے میرے کمنٹ سے ان کے آہستہ آہستہ میں جواب دینا شروع کر رہا ہوں ویڈس اپر بھی جواب دے رہا ہوں اور یوٹیوب جواب دے رہا ہوں سب بھائیوں کے باری باری سے جواب دی جاتے ہیں دعا میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو کسی بات کی سمجھ نہ ہو کوئی آپ کا مسئل ہو تو مجھ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے آپ پہنچ سکتے ہیں بہت شکریہ ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ